الحمدللہ و تفاہ والسلام علی عبادہ محمد خصوصا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحیم کل نفس زائق ذو الموت صلی اللہ مولانا عظیم فولغنا رسولہ نبی القریم ونحن علی زائق من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ والبلاعالمین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا رسول اللہ ونحن علیہ وسلم یا حبیر اللہ مہترم صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کیا اچھا ہوتا کہ جن لوگوں نے باتیں کی ہیں میں ان کی باتیں سن سکتا تھا کانوں سے بھاری ہوں مجھے کوئی شمجھ نہیں آیا وگرنا میں ہمیشہ ہر مجلس کے آخری تقریب میری ہوتی رہی تو علماء اکرام اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے میں کافی ساری معلومات حاصل کر لیتا تھا لیکن اب جب سے کان میں کارامد نہیں ہے اس وقت سے اس سے معلوم ہو گیا کیسی ملانی صورتیں اکٹھی ہیں سعادات کرام ہیں علماء اعظام ہیں اعلان طریقت ہیں اور یہ باقی روک جو ہیں پتہ نہیں من کو لوگ کس خیال سے سوچتے ہوگے لیکن میں نے پاکستان کی ہر مسجد میں ہر خانکا میں ہر روزے پر جب دیکھا تو پتا چلا کہ انگلینڈ گئے ہوئے مجدوروں نے یہ پیسے دیئے ہیں اندازہ کریں اتنی کار گزاری تو صاحب کا امتوں میں کہیں نہیں ملتی کہ ہر مسجد ہر مدلسے میں آپ کا حصہ ہے یہ بہی بات ماموکنی کیا نہیں ہے قرآن نے کہا کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے زاویے ہی بدل دیئے ہیں اور ایسا رنگ اس کا بنایا ہے کہ آدمی سمجھ سکے کہ موت وہ نہیں ہے جو لوگوں کو ذہن میں تھی سرکار نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ جس وقت مارکہ کوئی قبل میں جائے گا تو اس وقت میری ملاقات اس سے ہوگی اور زندگی میں یا آئیت وہن نفس المتوہین نتول جمعی علاوہ بکراندیت مردیہ اس کی تقسیر میں سید اسوائیل حقیعہ خدیر عمداللہ نے لکھا ہے کہ جو مرد مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت سرکار کی ذات پاک کی زیارت ہوتی ہے جس وقت میاں صاحب کہتے ہیں دم دم جان لما پر آئی چھوڑ خلی اڈی کے مات خدی آوے تھنڈی وال سجن دی تو سرکار نے ناومید نہیں کیا یعنی مرنے والا کی یہ کیوں سوچے کہ میں مر رہا ہوں حضر بلال حفش رضی اللہ ففات پانے لگے تو آپ کیا لیا بہت رما کہنے لگی وہا حسنت آو یا بلال وہا حسنت بلال مبارک بلال مار رہے ہو کہا یہ موت کا موقع مبارک بلال کا موقع تو نہیں ہے کہا انہی الکا رسول اللہ صاحب مہو مدید مدید یہ صندگی کا آخری سانس دیوار ہے یہ ہٹے کی تو سرکار سے میری ملاقات ہوگی دل اللہ کیوں ہو مجھ طریق موت کے انتظار میں سنتا ہو مجھ کو دیکھ نے آئے کہ ممزار میں اور قبل میں جانے کے وقت تین سوال اب دیکھیں نماز کا سوال نہیں ہے روزہ کا سوال نہیں ہے حج کا سوال نہیں ہے عبادات کا سوال نہیں ہے سوال عقیدے کا ہے بتا مرد وہ کا تراب کون ہے یہ بتا دین کیا ہے یہ عقیدے کا وصلہ ہے آج تک علماء ربانی نے ہر مجلس میں ہر موقع پر عقائد سیعیہ کی دعوت دی ہے کہ دراصل عقیدہ سیعیہ زمان نیکیوں اور اچانیوں کی بنیاد ہے جب سرکار کی باری آئی تو پھر شراف پیڑ قرآن کے وقت شراف پیڑ نہیں ہوئی اور اسلام کے بارے میں شراف پیڑ نہیں ہوئی سرکار کے بارے میں ہوئی سرکار سامنے ہیں بتا تو اس جواہ مرد کے بارے میں تو کیا رائے رکھتا تھا اگر سرکار تو اللہ صاحب پر ایمان دنیا میں رکھتا تھا اللہ تعالی اس کے زمین میں روشنی عطا فرمائے گا وہ کہے گا یہ میرے رسول اللہ ہے ساری ان کا کلمہ پڑا ہے ان کا کلمہ پڑھ کے قیامت کی دنیا میں میں نے قدر رکھا ہے یہ قائدہ ہے یہ مزدر شبہ کہتے ہیں مزدر کی پانچ کس رہے ہیں ان میں سے ایک مزدر کی مانند کی بس مانند سوژا جس دلوس ہوتی ہے تشبیح کے مقام پر بیان علم بیان آئے گا کی طرح کی رسم کی معنی گویا کے یہ سب الفاظ علم بیان کہیں سوژا جس دلوس ہوتی ہے ایک شار رکان ہوتے ایک مشبہ بہی ہے گھر تشبیح ایک وجہ شبہ جس کو تشبیح دی جائے وہ مشبہ جس سے شار تشبیح دی جائے وہ مشبہ بہی اور جس عرف کے لئے سے دیئے وہ عرف تشبیح اور جو غرض ہوتی ہے تشبیح کی وہ ہے اس کا نام وجہ شبہ یعنی اس وقت تو سوج جس دلن سوتی ہے اب اس لئے کہنا کہ دلن سوتی ہے یہ مداری حکم ہے جس دلن کی شادی ہوتی ہے اس کی ماں اس کی کمرے میں نہیں جاتی اس کا باپ کمرے میں نہیں جاتا دیول نہیں جاتے نندے نہیں جاتی سانس نہیں جاتی کہ نو بیاتی دلن ہے پتہ نہیں کس آلت پہ ہو کس نہیں جانا چاہیے اب جائے تو وہی جائے جو اس کا میاں ہے کبر میں تس کوئی پوچھ نہیں آئے گا اگر آنگا تو میں ہی آنگا میرے سوا کوئی نہیں آئے اللہ میرا آمین سبب آپ کی اہلی مہتر مجد خزیر کبرہ ہیں جنہوں نے بھان بھی پیش کیا جان بھی پیش کی بھان مسائل بھی پیش کی بھان اللہ سلام نے نو سو پینتالیس برز ورز کیا لیکن ایک کشتی میں بندے آگے جن کو آپ نے دین سکھایا تھا نو سو پینتالیس برز تک نبی کی تعلیم کو پریشان کر رکھ دیا کائیس صاحب کو اللہ سلام رکھ کائیس صاحب نے ملک میں بھی کافی کام کیا ہے جہاں بھی کام کیا ہے اور آل سندور جماز کے مرکزی سیکرٹری بنے کی حسیر سے آپ نے برپور طریقے سے کام کی ہے ہماری جب سے کائیس صاحب کو اللہ صلی عطا فرمائے اور کی صحیح عمر میں برزد فرمائے ان کے بچے بڑی مفادار ہیں لیکن کردار ان کے الیقہ ہے یہ جو ماں مفادار نہ اس کے بچے مفادار نہیں ہوتے بچے ماشاءاللہ کائیس صاحب کے بہت اچھے ہیں اللہ انہیں برکر دے ماشاءاللہ بہت سو میرے بھائی اوپر والے حال میں ہاتھ پکھل ہے بہت سو میرے بھائی شردی میں بہت باز طلب کرتا ہوں میری مائیں بہنیں بہن بہن بیٹی کسی تعداد دو تشریف نائی اللہ سب کان آپ میں بار گائے قسم قبول آت منظور فرمائے میں حضرت صاحب زادہ سید مدر حضرت شاہ صاحب گلانی صاحب زادہ سید حیدر شاہ صاحب اور صاحب زادہ حسنان قابی صاحب اور علامہ قاری واجی حسین صاحب اور دیگر علماء کرام مورانا علامہ محمد عبدالباری صاحب سمیت آپ تشریف لائے آپ بہت شکر گزار اللہ آپ کا آنا سب قبول اور منظور فرمائے خصوصی طور پر جانشین حضور شیخ العالم کا حضور قبلہ پیر صاحب بھی بہت شفقت فرمائے وہ کہتے تے میری بہین ہے وہ آپ نے تعلقات کو نبایا جس کے لئے آپ کا بہت ممنون ہوں اب نماز جنازہ ترخواست کرتا ہوں کہ حضور قبلہ مفقر اسلام نماز جنازہ پڑھاتے ہیں لیکن نکلان سمات فرمائے انشاءاللہ رزیز کل بارہ بجے کل بارہ بجے یو ٹن قبرستان مہی چرور پر مرہومہ کی تدفین ہوگی کل ٹھیک بارہ بجے جو میرے بھائی تشریف لانا چاہتے ہیں وہ بارہ بجے وہاں قبرستان میں پہنچ جائیں اور خط میں کل جو ہے وہ سب آزرات کو قبول فرمائیں جتنے بھی آزرات تشریف فرمائیں کہ شام پانچ بجے شام پانچ بجے افتے کو کل سوئن کی دعا ہوگی میں امید کرتا ہوں جس طرح آپ نے محبتوں کا اسی دعوت کو دعوت سمجھئے کھا تشریف لائیں جتنے بھی ہمارے معزز مہمان تشریف لائے گئے ان کے لئے کھانے کا اتمام ہے مرد آزرات اوپر والے حال میں تازیت فرمائیں گے اور لیڑی چونکہ کافی تازاد میں ہیں وہ نیچے والے حال میں تازیت اللہ موسیقی اللہ اللہ اکمہ اللہ 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 اللہ